موسیقی نادیا مخدوش حالت میں تھی اور ایک بہت مہنگے پرائیویٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی نادیا کو گولی لگنے سے کچھ دیر پہلے حسب سابقہ رنگ ماسٹر کو دو چھے کے کھیل میں گولی لگ گئی تھی وہ رات پچھلے پہر چار بجے کے قریب جانبھاک ہو گیا تھا اس کے بارے میں اگلے روز دو پہر کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آئی اور یہی خبر متوقع تھی رنگ ماسٹر لطیف اپنے کام سے گھر واپس جا رہا تھا مدینہ کالونی کی ایک تاریخ گلی میں دو نامالوم افراد نے اس سے مٹسکل چھیننے کی کوشش کی ناکامی پر اس کے پیٹ میں گولی ماری اور فرار ہو گئے لطیف کو ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ زخموں سے جامبر نہ ہو سکا ہم نے فون پر عمران سے رابطہ کیا اس نے بتایا نادیا ابھی تک بے ہوش ہے اس کا اپریشن ہو گیا ہے اور آکسیجن لگی ہے اقبال نے پوچھا کیا ہمیں ہسپتال آنا چاہیے وہ بولا ابھی نہیں جب میں کہوں پھر آ جانا ہر طرح سے خیریت تو ہے اقبال نے پوچھا خیریت ہے میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بے شک نادیا نے اپنی مرضی اور بے حد اسرار کے ساتھ ریوالوروہ کے کھیل میں حصہ لیا تھا اور اس کے کئی ایک گواہ بھی تھے تاہم میں اور اقبال اچھی طرح جانتے تھے کہ نادیا کی مرضی کے پیچھے کسی اور کی مرضی بھی تھی ہاں کوئی اور تھا جس نے بڑی ہوشیاری سے نادیا جیسی چوکو سو چندھال لڑکی کو اس کرسی تک پہنچایا گیا تھا جہاں سے لڑک کر وہ سیدھی سٹریچر پر آئی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سلیم کی دردناک موت کا جواب عمران نے کل رات دیا تھا اور ایسے انداز میں دیا تھا کہ کوشش کے باوجود اس پر کوئی انگلے نہیں اٹھا سکتا تھا وہ بندے کی نفسیات میں خسنا جانتا تھا اور یہاں وہ بڑی کامیابی سے نادیا جیسی پہچودہ اور پہچیدہ عورت کے نفسیات میں گھسا تھا میں نے اقبال سے پوچھا تمہیں عمران نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا کیا مطلب تمہیں پتا تھا کہ اس درامے کا ڈراب سین اسی طرح ہوگا نہیں بس تمہاری طرح ایک انتازہ سا تھا کہ اگلے چند دن میں کچھ نہ کچھ ہوگا میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ وہ سلیم کے قتل کو آسانی سے فراموش نہیں کرے گا مگر کرن رات تو کچھ ہوا اس میں حکمت عمری کے ساتھ ساتھ اختفاق وہ بھی دخل ہیں تم نادیا کو گولی لگنے کی بات کر رہے ہو ہاں وہ صرف ایک گولی ڈال کر کھیلی تھی اور وہی گولی اس کو لگ گئی شاید اسی کو کرمو کا پھل کہتے ہیں اس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گجائشی نہیں ہے نادیا نے دوسرے کھلاریوں کی طرح اپنے ہاتھ سے ریوالور کھولا تھا اپنے ہاتھ سے گولی ڈالی تھی اقبال نے کہا ٹھیک ہی کہتے ہو جب بری گھڑی آئی ہو تو سارے اسباب کتنہ خود پیدا ہو جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کل رات کوئی بیس خانو والا ریوالور ہوتا تو بھی نادیا کو گولی لگ جانی تھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیم کی بیوہ اور بچوں کی آہیں بہت اوپر تک گئی ہیں شام کو عمران کا فون آیا کہ نادیا کی حالت بدستور خراب ہے اس نے کہا کہ ہم عیادت کیلئے اسپطال آ رہیں ہم گل برگ کے ایک شاندار پرائیویٹ ہسپیل میں پہنچے یہاں لاوی میں میڈم کو کئی جاننے والے موجود تھے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر سلیم کی موجود ہوا تو وہ مجھے یا عمران کو پہچان سکتا ہے لیکن یقینی بات تھی کہ یہ اندیشہ عمران کے ذہن میں بھی ہوگا اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ہمیں بلاتا ہی نہیں میڈم سفورہ کے تعلقات کافی وسیع تھے ایمین گرائیہ کے علاوہ انتظامیہ کے چند افضل بھی ہسپیلل کے لابی میں نظر آئے میڈم سفورہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں کچھ میڈیکل اپورٹس تھی اور وہ سیل فون پر مسلسل کسی سے باتیں کر رہی تھی اسی دوران میں ایک سرجن صاحب آپریشن ٹھیٹر کی طرف سے نمودار ہو گئے سرجن کو دیکھ کر میڈم سفورہ نے سیل فون پر بات ختم کر دی اور سرجن کی طرف متوجہ ہو گئی سینئر سرجن اور میڈم کے درمیان انگلیش میں جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی ہاں پروفیسر صاحب اب کیا کہتے ہیں آپ اے چیت کی بڑھ رہی ہے میڈم گردے بھی متاثر ہوئے ہیں ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے لیکن بات پوری کیجئے پروفیسر میڈم کی آواز میں گرش تھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وقت میں پروفیسر اشفاق شاہ جیسے بہتر کوئی سرجن مل سکتا ہے میری بیلاغ رائے ہیں کہ کم از کم پاکستان میں ایسے آپریشن کا رسک صرف وہی لے سکتے ہیں تو کہاں ہیں وہ کتنی دیر میں یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ شاید ایک ہفتے میں بھی نہ پہنچ سکے وہ مونٹریال میں ہیں ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کیلئے گئے ہیں کیا تم سمجھتے ہو پروفیسر کے وہ شخص بہترین ہے میڈم نے آپ سے تم پر اتھرتے ہوئے کہا یس میڈم وہ بہترین ہے تو پھر اسے یہاں بلاؤ پروفیسر کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر مجھے اپنی بہن کی زندگی چاہیے میڈم کا لے جا فیصلہ کن تھا پروفیسر سرجن نے دائیں بھائی دیکھا پھر میڈم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا غالباً وہ اس نازک موضوع پر تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا اگلے روز رات نو بجے کی قریب ہمیں یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ سینر پروفیسر سرجن اشفاق شاہ مونٹریال میں اپنا کام ادھورہ چھوڑ کر پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وہ آج رات کو نادیا کا ایک بڑا فریشن کریں گے یہ پیسے اور تعلقات کی طاقت تھی ایک مسیحہ کو ہزاروں میل دور سے صرف ایک رات میں پاکستان گلالیا گیا تھا اتنا طویل سفر کر کے وہ یہاں آتے ساتھ ہی مسیحہی بھی مصروف ہو گیا میری اطلاع کے مطابق یہ نہایت مشکل آپریشن رات گیارہ بجے شروع ہوا وہ صبح چار بجے تک جاری رہا امران بھی وہی ہسپیڈل میں موجود تھا اقبال گاہے بگاہے فون کر کے معلومات حاصل کر لیتا تھا آپریشن کامیابی سے ختم ہو گیا سارا دن خیریت سے گزرا تہم اگلے روز شام کو پتا چلا کے نادیا کی حالت مدستور ناسک ہے اس کے نچلے دھڑنے حرکت کرنا بند کر دیا ہے ڈاکٹرز اس کے لیے پریشان تھے رات گیارہ بجے کے لگ بگ امران اور اقبال خبر گیری کے لیے پھر ہسپتال چلے گئے میں گھر میں ہی رہا میں نادیا کے بارے میں سوچ رہا تھا اس جیسی صفاق عورت کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا کوئی گوشہ نہیں تھا میں دوسرے زاویے سے سوچ رہا تھا سرکس کے سپیشل شو میں اسے جس طرح کولی لگی تھی وہ واقعہ حیران کن تھا اسے کولی لگنے لگنے کا امکان بہت کم تھا لیکن اسے کولی لگ گئی یہ ایک اتفاق تھا جو ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی مہر طور اس کے نہ ہونے کے امکان زیادہ تھے پتہ نہیں کیوں مجھے اس انوکھے پن کا احساس مسلسل ہو رہا تھا میں نے اس بارے میں اقبال سے بھی تبابلہ خیال کیا تھا اس نے بھی وقت حیرانی ہی ظاہر کی تھی اس کے ساتھ ساتھ تو اس بات پر خوش بھی تھا کہ بہت کم چانس ہونے کے باوجود نادیا کو قرار واقعی سزا ملی ہے اقبال سے بات کر کے مجھے بھی یہی لگا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا اس رات نظر آیا ہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا ہیر پھیر ضرور ہے شاید عمران اور اقبال وہ پھر مجھ سے چھپا رہے ہیں میرا ذہن مختلف انداز اور مختلف اطراف میں سوچتا رہا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کھیل میں استعمال ہونے والے خاص ریوالور میں کوئی ٹیپننگ کی گئی ہو یا ریوالور کی لوننگ میں کسی طرح کا کوئی چکر چلایا گیا ہو مگر اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کھیل کے دوران میں عمران اور عباس سمیت اس ریوالور کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اس ریوالور سے پہلے بھی چھ ساتھ افراد کھیل چکے تھے پھر نادیا نے اپنے ہاتھوں سے ریوالور میں گولی رکھی تھی اسے خود چیک کیا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے ریوالور کی چرخی کئی مرتبہ گھوائی تھی سراج کے سوا اس معاملے میں کسی شخص نے کسی طرح کے شک کا اظہار نہیں کیا تھا صرف اس نے کہا تھا کہ جس ریوالور سے نادیا کو گولی لگی ہے اسے چیک کرنا چاہئے کہیں سرکس والوں نے اس میں کوئی گڑڑ تو نہیں کی ہے وہ سرکس والوں کی بات کر رہا تھا لیکن ظاہر تھا کہ اس کی مراد عمران ہے بہرحال اس کی بات پر ابھی تک کسی نے کان نہیں دھرے تھے میں سوچتا رہا اور کمرے میں ٹہلتا رہا اسی دوران میں لائٹ چلی گئی سائیڈ ٹیبل پر ایک بڑے سائز کی موبتی موجود تھی میں نے اسے روشن کرنا چاہا مگر ماچس نہیں ملی عمران کی جیبوں میں اکثر لائٹر موجود رہتا ہے میں نے وارڈ روم میں ٹٹول کر اس کی جیکٹ تلاش کی یہ بہت سے کپڑوں کے نیچے پڑی تھی لائٹر کے لیے اس کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے اچانک میری اگلی ایک سوراخ کے اندر چلی گئی یہ سوراخ جس کی قیمتی جیکٹ کے سامنے موجود تھا میں حیران ہوا اسی دوران میں ایک جیب سے لائٹر اور سگرٹ کا پچکا ہوا پیکٹ بھی مل گیا میں نے مومپتی روشن کی اور جیکٹ کو بور سے دیکھنے لگا جیکٹ جدید فیشن کی تھی سامنے کی طرف چمکیلی سٹیل کے چھوٹے چھوٹے رنگ سے لگے ہوئے تھے یہ سوراخ ایسے ہی ایک رنگ میں موجود تھا اور بادیوں نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے سیاہ جیکٹ کو مومپتی کے بلکل قریب کیا اور دھیان سے دیکھنے لگا میری چھٹی ہی اس نے کہا کہ یہ گولی کا سوراخ ہے سوراخ کے کناروں پر جلنے کے آثار موجود تھے یکا یک میری رگوں میں خون سنسنہ اٹھا عمران آج کل یہی جیکٹ پہن رہا تھا مگر پچھلے دو دن سے یہ جیکٹ اس کے جسپ پر نظر نہیں آئی تھی میرے اندازے کے مطابق اس نے جیکٹ آخری بار اسی رات پہنی تھی جب ہم اس کے ساتھ سرکس گئے تھے وہ سپیشل شو ہوا تھا ایک کم ایک منظر پوری جزیات کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا یہ وہی سپیشل شو کا منظر تھا سٹیج بر ریوالور والا گیم ہو رہا تھا نادیا کرسی بر بیٹھی تھی ریفری اور عمران اس سے بس تین چار فٹ کے فاصلے پر موجود تھے عمران نے یہی جیکٹ پہن رکھی تھی ہاں یہی جیکٹ عمران کے دونوں ہاتھ ہسپے آدھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے اوہ مائی گاڈ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اور مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا میری پھٹی پھٹی نظرے بدستور چنمی جیکٹ کی جیب کے سوراہ پر جمعی تھی تو کیا اس رات جیکٹ میں ریوالور موجود تھا اور اس ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی ایک ایسی گولی جس کا رخ نادیا کی طرف تھا میرا گلہ خوشک ہو گیا میں بے دم سا ہو کر سوفے پر بیٹھ گیا میں جانتا تھا کہ عمران کی نظرے اکاپی اور اس کا نشانہ بے خطا ہے جو شخص چاکو سے بلکل ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا سکتا تھا اس کے لیے آدشی اصلے سے نشانہ لگانا کون سا مشکل کام تھا تو کیا اس رات نادیا کو اپنے ریوالور کی گولی نہیں لگی تھی ایک بار پھر وہ سارے مناظر میری تصور کے پردوں پر نمائی تر ہو گئے دھماکے سے گولی چلی تھی نادیا الٹ کر فرش پر گیری تھی ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسری طرف گیرا تھا یہ ریوالور عمران نے ہی اٹھایا تھا پھر نادیا کو سنبھالنے لپکا تھا ایک دم واقعات کی کئی کڑیاں آپ اس میں ملنے لگی میری دل نے پکار کر گواہی دی کہ ہاں اس رات ضرور کچھ انوکہ ہوا تھا شاید ایک شوکدہ جس نے بہت سی لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی ٹریکر نادیا نے دبایا تھا لیکن گولی کہیں اور سے چلی تھی اور اس کام کی ٹائمنگ اتنی دلست تھی کہ کسی کو پتا نہیں چلا تھا شاید ٹریکر دبانے والی کو بھی نہیں میری ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگی میں نے لائٹل واپس جیکٹ کی جیم میں رکھا اور جیکٹ کو کپڑوں کے نیچے رکھ دیا اسی طرح جس طرح وہ پہلے پڑی تھی میں بے قراری سے کمرے میں ٹہننے لگا اگر عمران نے واقعی ایسا کیا تھا تو بہت بڑا رسک لیا تھا میں مختلف زاویوں سے سوچنے لگا ان میں سے ایک زاویہ یہ بھی تھا کہ اگل فرض محال نادیا والے روالور کی گولی بھی چلتی تو کیا ہوتا تو کیا دھو گولیا نادیا کو لگتی میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی علج رہا تھا لیکن میرا شک پتہ دریج مختیطین میں بدل رہا تھا کہ اس راہ ڈبل گیم ہوا تھا اور ایسا ڈبل گیم عمران جیسا شخص ہی کھیل سکتا تھا دھیرے دھیرے ایک عجیب طرح کا حراس میرے آساب پر سوار ہونے لگا مجھے لگا کہ اگر کسی طرح میڈم سفورہ تک بہت پہنچ گئی اور اس طرح پتہ چل گیا کہ نادیا کو موت کے موں میں پہنچانے والے ہم ہیں تو وہ قیامت برپا کر دے گی خود اقبال کا بھی یہی تجزیہ تھا کہ وہ اوپر سے جتنی دھیمی نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی تلاتن خیز ہیں خاص طور سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے تو وہ ہر حد تک جا سکتی ہے نادیا کی حالت بدستور ناسک اس کے حوالے سے بھی کسی وقت کوئی اچھی دری خبر آ سکتی تھی مجھے اکیلے گھر میں گھٹن سی محسوس ہونے رگی میں کمرے سے نکلا اور سیگے چڑھ کر اوپر چھت پر آ گیا ہوا میں ہلکی خونکی موجود تھی تارے تاریخ آسمان پر جگمگا رہے تھے یہ رات بارہ بجے کا عمل تھا بستیاں انگ رہی تھی اور سو رہی تھی دور فاصلے پر منارہ پاکستان کی روشنی بھی جیسے کسی گمبیر سوچ میں گھوئی ہوئی تھی میرا دل چاہا کہ عمران کو فون کرو مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا میں چھت پر ٹہلتا رہا ذہن پر صرف اور صرف عمران کی سیاہ جیکٹ چھائی ہوئی تھی انگنت اندیشے دیل و دماغ میں سر اوبھارنے لگے اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی یہ آہٹ گھر کے اقبی گلی سے ابری تھی تب مجھے دو سائے دکھائی دیئے وہ گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ دھرکت در کے اوجھل ہو گئے یکا یک میرے سینے میں دھرکن کے گولے سے پھٹنے لگے مجھے اندازہ ہوا کہ جو آہٹ سنائی تھی وہ گھر کے اقبی سہن سے ابری تھی اور یہ کسی کے سہن میں کودنے کی آواز تھی کوئی گہری تاریکی کا فائدہ اٹھا کر سہن میں کودا تھا میں نے اس کودنے والے کو بڑی تیزی سے برامدے میں اوجھل ہوتے دیکھا پتہ نہیں کیوں لگا کہ یہ گرانڈیل شخص کوئی اور نہیں شیرہ ہے تو کیا وہی ہوا تھا جس کے بدترین اندیشیں موجود تھے میڈم اور اس کے ہرکاروں کو اصل معاملے کی ٹوہ لگ گئی تھی دونے طرف کی چھتیں کافی نیچے تھی ورنہ میں ان میں سے کسی چھت پر کود جاتا میں شدید خوف کے عالم میں خود کو بمشکل سنبھالتا وہ زینوں سے اترا اور پہلی منزل پر پہنچا میرا گلہ خوشک ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھی نیچے منزل کے مصف زینے تیہ کر کے میں اس قابل ہو گیا کہ گرانڈ فلور کے دو کمروں میں جھانک سکوں ان میں سے ایک کمرہ وہ تھا جہاں میں کچھ دیر پہلے موجود تھا میری روشن کی ہوئی مومبتی ابھی تک سائیڈ ٹیبل پر روشن تھی چند سیکنٹ کے لیے مجھے لگا کہ شاید کمروں میں کوئی نہیں اور میرے اندیشوں نے مجھے کسی دوہم کا شکار کیا ہے تاہم کچھ دیر بعد یہ خوش فہمی مکمل طور پر دور ہو گئی میں نے کمرے میں دو سائے دیکھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں یقینا پسٹل تھا وہ بلے چوکہ سنداز میں دروازے کی طرف بکیے کھڑے تھا دوسرا سائیہ علماری کی طرف متوجہ تھا مدھم روشنی میں مجھے اس کی حرکات دکھائی دی وہ علماری میں سے کپڑے اور دیگر اشیاء اٹھا اٹھا کر کالین پر پھینک رہا تھا اسی دوران میں گھر کے پہلو کی طرف سے بھی آہٹے سنائی دینے لگی شاید ان کا تیسرا ساتھی گھر کی بغلی راہداری میں موجود تھا مجھے اس کے باری قدموں کی چاپ ساف سنائی دے رہی تھی چند سیکیٹ بعد میں نے دوبارہ کمرے میں جھانکا تو ہر اندیشہ سچ کا روپ دھارنے لگا اندر گھسنے والے ایک شخص کے ہاتھ میں وہی جیکٹ نظر آئی جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھوں میں تھی وہ شخص جیکٹ کی جیبے تو ٹول رہا تھا تب شاید وہ جیب کے سوراخ تک پہنچ گیا میں نے چونکر جیکٹ کو دیکھا اور بھی مومتی کے بلکل پاس پہنچ کر اس کا جائزہ لینے لگا میرے لئے وزید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا میں نے خود کو سنبھالا اور ساتھ آٹھ سینے چڑھ کر واپس پہلی منزل پر آ گیا میں جانتا تھا کہ اس منزل کی ایک کھڑکی پروسی زاہد حسین کی چھت کی طرف کھلتی ہے میں اس کھڑکی کے ذریعے اس چھت پر اتر سکتا تھا مجھے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں کب کچن کے ساتھ والے کمرے میں پہنچا کب میں نے کھڑکی کھولی اور کب میرے پاؤں ساتھ والے گھر کی چھت سے ٹکرائے میں زینے اتر کر زاہد کے گھر کی بغلی رہداری میں پہنچا زاہد فلموں کا شوقین تھا اندر کسی کمرے میں سے اس وقت بھی فلم لگی ہوئی تھی پھر وہ ان کی آواز آ رہی تھی کتنا حسین موسم ہے کتنا سکو کتنی خوبصورتی جی چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہی پر ٹھہر جائے جواب میں غالباً ہیرو کی آواز گری یہ رات ایک دلہن جیسی ہے مجھے تو تمہارے ساتھ اس رات سے بھی پیار ہو رہا ہے کتنا تضاد تھا اس فلمی مقالمے میں اور موجودہ صورتحال میں میرے لیے یہ رات اور اس رات کی گھڑیاں قیامت سغرہ سے کم نہیں تھی ارد گرد کی ہر شہ مجھ اپنی نگاہوں میں گھومتی محسوس ہوتی تھی اور سانس سینے میں سمانے ہی رہی تھی چند ساتھوں کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ زاہد کو مدد کے لئے پکاروں مگر پھر میں نے یہ ارادہ بدل دیا میں جانتا تھا کہ گر میں زاہد اس کی دیوڑی اور ایک چھوٹے بچے کی سیوا اور کوئی نہیں ہوگا اور یہ تینوں اس قابل نہیں کہ شیرے اور اس کے گماشنوں کے اخلاف میری فوری مدد کر سکیں میں راہداری سے گزرا اور درمداد کھول کر باہر نکل گیا میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی میں جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جاؤں کس واطلے پر جا کر ہی میں کسی کو مدد کے لئے کہہ سکتا تھا یا پھر عمران اور اقبال وغیرہ کو فید کر سکتا تھا دفتر میری نگاہ گلی میں کھڑے ایک شخص پر پڑی اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی مجھے ایک سو ایک فیصد یدین ہو گیا کہ یہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو گھر میں گھسے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دیکھتا اور کسی شک میں پڑھتا میں نے نیچے جھک کر خود کو ایک گاڑی کی اونٹ میں کر لیا یہ سزوکی کا ہائی روف ڈبا تھا گلیس انسان تھی چھپنے کے لئے ایرد گرد کوئی جگہ موجود نہیں تھی اور وہ شخص کسی بھی لمحے مجھے گھوک کر دیکھ سکتا تھا میں نے ڈبے کے اگلے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا دروازہ کھلا ہوا تھا میں تیزی سے اس سزوکی ڈبے کے اندر پرس گیا تب میری نظر ایک اور شہبر پڑی اور میں حیران ہوا سزوکی ڈبے کی چابک نیشن میں بھی وجود تھی یہی وقت تھا جب گلی میں کھڑے سائے ایک سے دو ہو گئے مجھے لگا کہ انہیں مجھے ڈبے میں گھستے دیکھ لیا ہے اور انہیں دیکھا اور اگر نہیں دیکھا تو شخص میں ضرور ممتلا ہو گئے ہیں میری سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا میں نے نیجے جھک جھوک اگنیشن میں چابی گھومائی میری توقع پوری ہوئی گاری سٹارٹ ہو گئی مجھے یہ سب کچھ تائد غیبی کی طرح لگ رہا تھا گاری کے دروازے کا کھلا ملنا اگنیشن میں چابی موجود ہونا اور پہلے ہی سیلف میں انجن کا سٹارٹ ہو جانا یہ سب کچھ میری ہنگامی ضرورت کے مطابق تھا میں نے سٹیرنگ سنبھالا اور گیر لگا کر گاری کو آگے بڑھا دیا مجھے اپنے پیچھے دونوں سائیوں کی حرکت تیز دکھائی دی وہ پہلے گاری کی طرف لپکے پھر اسے پونچ سے دور جاتا دیکھ کر رکھ گئے اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کا تعلق گھر میں گھسنے والوں میں سے تھا رات کے وقت جی اندرونی سڑک سنسان تھی میں گاڑی کو تیزی سے بڑی سڑک پر لے آیا اور یہی وقت تھا جب مجھے اپنے اقب میں گاڑی کی تیز رفتار روشنیہ دکھائی دی یہ گاڑی بھی اندرونی سڑک سے نکلی تھی اور بلا کی تیزی سے میرے پیچھے آ رہی تھی میری زندگی میں اب تک جو سب سے برا واقعہ پیش آیا وہ سیر سراج والا تھا اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سے بھی بری صورتحال کا شکار ہونے والا ہوں وہ سب کچھ ہو گیا تھا جس کی اندیشیں اب تک میرے ذہن میں کل بلاتے رہے تھے اور اس پر متصاد یہ کہ عمران جو ان سارے حالات کا ذمہ دار تھا وہ جس کی وجہ سے میں اس مشکل تینی سیجویشن میں پھسا تھا وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا ان لمحوں میں مجھے اس پر بہت تیش آیا اس کی وہ دلیری و جرد بھی نبھی قابل نفرت شہ محسوس ہوئی جس کا میں اب تک مطرف رہا تھا گاڑی پوری رفتار سے میرے پیچھے آ رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں گاڑی کسی پولیس ٹیشن میں گھسا دوں یا پھر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں بہت سے لوگ موجود ہوں وہاں جا کر دعائی مچاؤں کہ میری مدد کی جائے یا پھر کئی خیالات برک رفتاری سے ذہن میں آ اور جا رہے تھے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا پھر سوچا کہ امران سے سیل فون پر رابطہ کرو جیب پر ہاتھ مارا تو جیب خالی تھی پتلون کی جیبیں بھی خالی تھی فون موجود ہی نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو شاید صورتحال میں میں گاڑی چلانے کے ساتھ سا نمبر ڈائل نہ کر سکتا پیچھے آنے والی گاڑیہ بہت قریب آ گئی تھی میں نے مڑ کر دیکھا پیچھے آنے والی کار بھی سوزوکی مہران تھی اس میں وہی چادر کو شخص نظر آیا جو گلی میں ٹہل رہا تھا خوف کے باوجود میرے اندر تھوڑا تھوڑا تیش بھی جمع ہو رہا تھا جی چاہا کہ پیچھے آنے والی گاڑی کو سائیڈ مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کرو یہی وقت تھا جب ایک موڈ پر میری گاڑی کو سبردہ جھٹکا لگا گو کے موڈ پر سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں تھی مگر جھٹکا شدید تھا گاڑی سائیڈ کے پکتہ کنارے سے ٹکرائی تھی مجھے جو آخری احساس ہوا وہ یہ تھا کہ گاڑی الٹ رہی ہے اور میرا دائیا کندہ کھڑکی سے ٹکرائیا ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا ایک گہرا اندھیرہ تھا جس نے ہر طرف سے مجھے ڈھام دیا تھا اس اندھیرے میں چنگاریاں سی چھوٹ گئی موسیقی